نمزکار دوستو دوستو کئی بار ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بدھی جیوی لوگ ہوتے ہیں جو لیکھک ہیں جو بچارک ہیں وہ ایک سطر پر آ کر ان میں ایک پارس پر ایک سممان اور ایک دوسرے کے بچاروں کے پرتی سممان اور یا دی کوئی مت بھید بھی ہیں تو ان کے لیے کوئی اچھا راستہ بیچ میں نکالا جاتا ہے اور مت بھیدوں کے پرتی صحیح شنوطہ بھی رہتی ہے اور اپنی رائے پرکٹ کرنے کی سفتندرتہ بھی رہتی ہے یہ ہم لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ جو انٹرلیکچول ہے وہ صحیح معنوں میں چیزوں کو سکاراتمک نظریے سے دیکھتا ہے پوزیٹیوٹی میں وہ بلکل بندہ ہوتا ہے لیکن کئی بار ایسے بھی ہوتے ہیں ویواد جن پر آشترے بھی ہوتا ہے کہ یہ کداور لوگ بھی کئی بار کس چھوٹے چھوٹے چکر میں پڑ جاتے ہیں جس سے آسانی سے یہ لوگ پرحیز کر سکتے ہیں اور اس لیے کہ جب کداور میں نے کہا ہے تو میری مراد یہ ہے کہ وہ لوگ ایسے لوگ ہیں جن کا قد واقعی سائیت ہے کہ دنیا میں بہت انچا ہے ہم ان کو بڑے سممان سے دیکھتے ہیں ان کا پاٹھک بھی بڑے سممان سے دیکھتا ہے ان کا سمیقشک بھی ان کو بڑے سممان سے دیکھتا ہے اور سمانی ساماجک دائرے میں بھی ان کے پرتی ایک شردہ کا بھاو رہتا ہے آج مطرب ایک ایسی لیکھکا کا جنب دن ہے جس نے بہت ساری چیزیں اپنے اپنے کھاتے میں اپنے ابلپ یوں کھاتے میں درج کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے زندگی کو جیسے جیا ویسے لکھا اور جیسے چاہا ویسے جیا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے جو بھی لکھا اس کی ہر کرتی جو ہے وہ چرچہ کا بشائی بنی میری مراد ہے کرشنا سوپتی سے تو کرشنا سوپتی ایک ایسی لیکھکا اسی انہی اسی سبتہ میں انیس سو پچیس میں ان کا جنب ہوا تھا جنب ہوا تھا اس گجرات میں وہ گجرات جو ہمارے بھارت کا حصہ نہیں ہے جو اس سمیں پاکستان کا حصہ امیتروں گجرات بھی دو ہیں آپ کو یاد رکھنا چاہیے ایک گجرات پاکستان میں ہے اور ایک گجرات ہمارے پاس ہے تو اس گجرات میں ان کا جنب ہوا تھا انیس سو پچیس میں اور لگ بگ دو ورش پہلے ہی ہم سے الگ ہوئیں جدہ ہوئیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نبے کا تو ہنکڑا کراس کر گئی تھی اور زندگی تھوڑا ساتھ دیتی تو شاید وہ سینچری بھی مار جاتی آسانی کے ساتھ بہرحال ان کے چرچت جو کرتیاں ہیں جو بہت چرچہ میں رہی ان میں یاروں کے یار مطر و مرجانی زندگی نامہ اور دار سے بچھڑی اور کچھ ایسی انیہ کرتیاں بھی ہیں جو بہت چرچہ کا وشہ بنی لیکن سب سے زیادہ جو چرچہ ہے وہ ایک مقدمے کو لے کر ہوئی جو مقدمہ ان کے اور عمرتہ پریتم کے بیچ میں لمبے عرصے تک چلا اب دونوں کا قد دیکھئے دونوں اپنی اپنی دونوں کا ایک پرشنسک ورگ ہے بہت بڑا اور دونوں کا ایک بڑا ویاپک پاٹھک ورگ بھی ہے اور دونوں نے زندگی بھر خوب لکھا اور سب سے بڑی خوبصورت بات توجہ ہے کہ دونوں نے زندگی کو جیسے چاہا بیسے جیا زندگی کے شرطوں کے انصار نہیں جیا اپنی شرطوں پر زندگی کو ڈھالا تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپلب دیا ہے آج کل کے وقت میں کوئی شخص یا کوئی کرتیکار زندگی کو اپنے ڈھنگ سے اپنے ڈھرے سے اپنی سوچ کے مطابق جی سکے تو اور کیا اپلب دی چاہیے نجی روپ میں مقدمہ جو ہے وہ بڑا عجیب تھا کرشنا صوبتی کا ایک اپنیاس آیا تھا زندگی نامہ زندگی نامہ بہت چرچہ کا وشے بنا اور انیس سو اناسی میں سیونٹی نائن میں بے پرکاشت ہوا تھا اور انیس سو اسی میں اسے اکاتمی کا پرسکار بھی ملا تھا بہت چرچہ کا وشے بنا اور اس کے لگ بگ چار ورش بعد یعنی انیس سو چوراسی میں اس کا امرتہ پریتم کا ایک اس کی کرتی آئی ایک اپنیاس آیا ہر دت کا زندگی نامہ اور اس ٹائٹل کو لے کر اس نام کو لے کر کرتی کے نام کو لے کر کرشنا صوبتی نے ایک مقدمہ درج کر دیا کاپی رائٹ کے انترگت کاپی رائٹ کانون کے انترگت امرتہ پریتم کے خلاف کی ایک تو اس نے ساہتی ایک نقل کی ہے کتھانک کے بارے میں لے کر کتھانک کو بارے میں بھی اور دوسرا یہ ہے کہ زندگی نامہ شبد کیونکہ بہت لوگ پر یہ ہچلا تھا تو کاپی رائٹ کا ایکٹ کا کاپی رائٹ کے ایکٹ کا النگن کرتے ہوئے اس نے اسی میرے شیرشک کو اپنی کتاب کے ٹائٹل میں جڑ لیا تاکہ جو میری جو کرتی کی جو پرسدی تھی اس کا لاب اٹھایا جا سکے مطلب ایک سطر ایسا ہوتا جس طرح پر یہ باتیں نہیں ہونی چاہیئے تھیں لیکن ایک اسخد گھٹنا گھٹی جس کا ذکر آج کرنا ضروری ہے اور خوشوند سنگھ نے بھی اس بارے میں اس مقدمے کے بارے میں ٹپنی کی تھی کہ یار زندگی نامہ اس لفظ پر کسی کا بھی کوئی کاپی رائٹ کیسے ہو سکتا ہے زندگی نامہ تو ایک بائیوگرافی ہے اب اس کو کوئی یہ کہے کہ یہ اس پہ لفظ پر میرا حق ہے شبز پر کسی کا عدکار کوپی رائٹ کا نہیں ہو سکتا کافی لےکوں کے ورگ میں اس کی چرچہ چلی اور عدالتوں میں بھی کافی مقدمے بھی لمبے چلے اور ایک دو کیس ڈالے تھے کرشنا صوبتی نے ایک تو کوپی رائٹ قانون کے تحت دوسرا ہرجانے کی بات کی تو ہرجانے میں مانگا تھا کہ میرے دیئے ہوئے شیر شک کو ساتھ لے کر ساتھ جوڑ کر امرتہ نے اپنی کرتی جو ہے وہ اس کو لوگ پریہ بنانے کا پریاز کیا گیا بہرحال ہوا یہ کہ کرشنا صوبتی کے وکیلوں نے اسے بڑی بھاری جو بقالت کی جو فیس تھی وہ لی اور ساتھ میں تنافت ہوتا ہی ہے اور امرتہ کی استطیع یہ آگئی کہ امرتہ کی نیند غائب ہو گئی وہ زیادہ سمبیدن شیل تھی یہ زیادہ زندگی کو پتریلے دھراتل پر جینے میں بھی صدہستی کرشنا صوبتی کیونکہ جو بیان کر لیتا ہے جو ایک پرکار سے کھل کا بات کر لیتا ہے اس کی زندگی تھوڑی سی ٹھوس دھراتل پہ ہوتی ہے امرتہ کہ یہ تھا کہ وہ زیادہ سمبیدن شیلتی سینسٹیو تھی تو اس کو انسومنیاں کی بیماری ہو گئی اور انسومنیاں جو ہے بعد میں لگ لگ روپوں میں سامنے آیا تو وہ بڑی پریشان سی رہی بہت زیادہ اور اس پریشانی کے چکر میں اس کو اس کے گرد کچھ جوتشی لوگ بھی آ گئے انہوں نے اپنی رائے دینے شروع کر دی تمہارے اوپر یہ گرہ ہے تمہارے اوپر وہ گرہ ہے تو کئی طرح کے مانسک تناب اسے جھیلنے پڑے امرتہ کو اور مطر و آخر میں ہوا کیا کہ مقدمہ خارج ہو گیا لیکن اس مقدمے کے خارج ہونے کے ساتھ ساتھ لیک لیکوں کے شیور میں کتنا زیادہ ہنگامہ مچا رہا اس بات کا اندازہ لگائیے کہ جب دھراتل آپ کا ابودک روپ سے انٹیلیکچول روپ سے آپ کا بہت دھراتل اونچا جا چکا ہے تو آپ کو کچھ ایک کیزوں سے کوریز کر لینا چاہیے ویرود ہے تو اسے ابھی کر دیجئے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیجئے میڈیا آپ کے سامنے ہے آپ کے سامنے آپ کی کلم ہے آپ کی بات سنی جاتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد اگر یہ عدالتوں تک یہ باتیں جائیں تو یہ کبھی بھی سمبید ناؤں کی لڑائی عدالتیں حل نہیں کر سکتی تو یہ ایک سبق بھی ہے بہرحال آج کرشنا سوپتی کا جنم دن ہے اور اس نے جو کچھ لکھا اس میں ایک ان کو دبنگائی لکھ کے روپ میں بھی جانے جانے لگا کہ اس نے ایک عورت کی زندگی کی جتنی بھی باریکیاں ہوتی ہیں سوکشم سمبیدنائیں ہوتی ہیں ان کو بے جھجک پرستت کیا اور یہی سب سے بڑی خوبصورتی تھی اس محان لکھ کی اس کا بھی نندن اور یاد کر رہے ہیں ہم آج اس کے جنم دن پر تو واقعی اچھا لگتا ہے کبھی کبھی کسی بہانے سے ایسے لکھوں کو یاد کر لینا چاہیے شکریہ